بیٹا جی بک سے دیکھ کے قویسن نمبر فور اس کی ویلیو لکھنے کرے ایز اس قویسن لکھیں پھر لیفٹ ہنڈ سائیڈ لکھیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ لکھنے کے بعد سیم وہی لیفٹ ہنڈ سائیڈ ایک دفعہ پھر لکھیں اس میں پھر میں ابھی بتاتا ہوں کہ کیا تھوڑا سامنے چینج ہے جلدی سے ایک دفعہ لکھیں کیرفولی دیکھیں فرسٹ اپ میں کیا چیز میس ہو گئی سکوئیرز یہ بڑے تین خیرومیٹری ریشوز ان جو پر بسن میں سکوئیرز تھے وہ نہیں لکھے تو وہ انٹیمشنل ہی نہیں لکھے خود نہیں لکھے ٹھیک ہے اس سکوئیرز ہم لوگوں نے ہول سکوئر کی فارم میں لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا صرف ہم نے کیا یوز کیا کہ اگر سائن سکوئر تھیٹا آ رہا ہے تو اس کو ہم نے لکھ لیا سائن سکوئر تھیٹا ہول سکوئر ایسی اگر کاز سکوئر تھیٹا ہے تو اس کو ہم نے کیا لکھ لیا کاز تھیٹا ہول سکوئر تو سائن کاز تین کار جو بھی ہول سکوئرز آ رہے ہیں جو بھی سکوئرز آ رہے ہیں ان کو ہم نے ہول سکوئر میں چینج کر دیا اب اگر اس سٹپ میں لکھا تو نیکس میں بھی لکھنا پڑے گا اب اگر ٹیکنیکلی دیکھے تو یہ دونوں سٹپس بالکل سین ہیں کوئی ذرا سا بھی چینج نہیں ایسا ہی ہے اب ادھر الائیڈ اینگلز کی طرف آئی اللہ آئیڈ اینگلز ہوتے ہیں بہٹا تھی even multiples of 90 degree plus minus θ یا پھر odd multiple of 90 degree plus minus θ یہ تو 90 degree ہے اس کو اگر ہم ریڈین میں چینج کریں 90 degree radion میں ہوتا ہے بہٹا تھی pi by 2 90 degree radion میں angle کتنا ہوتا ہے بہٹا اس کا مطلب اب اگر مجھے allied angle میں چینج کرنے کے لیے 90 degree کا even یا پھر odd multiple plus minus θ تو اب اس کے بڑے ہم اس کو ملٹیپلز آف کیا بنا لیں گے پائے بائے دو ملٹیپلز آف پائے بائے دو پہلے بارے میں دیکھیں یہاں پہ صرف پائی آ رہا ہے تو ہم تھوڑی سی اگر افرٹ کریں تو تو سے ڈیوائیڈ اور تو سے ملٹیپلائے یہاں پر دیکھیں یہ تھری پائے بائے دو لکھا ہوا تھا یہ آلڑی پائے بائے دو کا ملٹیپل ہے صرف اور صرف یہاں پہ ہم نے کس چیز کے سائن لگا دی ملٹیپلائے گا اسی طرح نیکس والے میں دیکھیں تھری پائے بائے دو اگین ملٹیپل آف نائن کی ڈگری جسٹ اس میں یہاں پہ ہم نے کس چیز کا سائن لگا دیا ملٹیپلائے یہاں پر صرف پائی آ رہا ہے ہمیں پائے بائے دو کا ملٹیپل چاہیے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ٹو سے ڈیوائیڈ ٹو سے ملٹیپلائے اس بارے کو ٹو سے ڈیوائیڈ اور ٹو سے ملٹیپلائے کریں ٹو ملٹیپلائے پہ ٹو کتنا ہوا بجائے اس کے کہ اس ایک چھوٹے سے سٹیپ کے لیے پوری ویلیو دوبارہ لکھیں اس کو آپ ادھر ہی اسی سٹیپ میں کیا لکھیں ٹو سے ملٹیپلائے یہاں پر دیکھیں بات کلیر دیں اب even multiples no change odd multiples change into core ratios تو ٹو ڈیوان ٹو ڈیوان اور ٹو ڈیوان یہ اولے ٹری ڈیوان سیم رہیں گے ہانڈی سائن ٹیٹا whole square ویسے ہانڈی اس کے بعد ٹی اور نمبر ہے ٹی اور نمبر ہے ٹی اور کس میں چینج کریں گے ڈیوان کوٹ میں تو یہاں پر کوٹ ٹیٹا لکھ لیں گے denominator میں 3 even نمبر اور نمبر اور نمبر کوٹ کس میں چینج ٹی اور میں تو ٹی اور نمبر اور نمبر even change no change no change تو کوس ٹیٹا ویسی دائے گا کوس ٹیٹا کا whole square نیکس پارے کو دیکھیں 4 even نمبر اور نمبر even change no change no change تو یہ بھی کوسیٹنٹ ٹیٹا ایرزی ٹیٹیز رہے گا یہاں تک دیکھیں بات کلیر اب ہمیں قوارڈرنٹ دیکھ کے پلس یا پھر مائنس کا سائن ٹھیک ہے چلے فرس پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں 2 ملٹیپلای پائے بائے 2 یہاں تک ہوئے بڑے جی 2 ملٹیپلای پائے بائے 2 صحیح ہے پلس ٹیٹا وائنس ہیٹا پلس تو پلس ٹیٹا مطلب آپ آگے نیکس قوارڈرنٹ میں چلے گئے کونسے قوارڈرنٹ میں تھرڈ اب تھرڈ قوارڈرنٹ میں کونسی ویلی ہوگی ہے ٹین کورڈ تھرڈ میں ہوتے ہیں ٹین کورڈ تو کیا ہے یہاں پر ٹین یا کورڈ میں سے کوئی ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کونسے سائن آنے والے مائنس صحیح ہے نیکس ٹون دیکھیں 3 پائے بائے 2 تو 1 2 & 3 یہاں تک کتنا ہوتا 3 ملٹیپلای پائے بائے 2 پلس ٹیٹا مائنس ٹیٹا پلس ٹیٹا تو پلس ٹیٹا کا مطلب آپ آگے نیکس قوارڈرنٹ میں چلے گئے تو نیکس قوارڈرنٹ بنا فورت فورت قوارڈرنٹ میں ویلی ہوتی ہے قوز یا پھر سیکنڈ تو کیا یہ قوز کی سیکنڈ پہ سے کوئی ہے تو اس کے ساتھ یہاں مائنس لگا دیں صحیح ہے نیکس ٹون 3 ملٹیپلای پائے بائے 2 مائنس ٹیٹا یہاں تک ہوا بیٹری 3 ملٹیپلای پائے بائے 2 90 ڈگری کے 3 ملٹیپل مائنس ٹیٹا پہ آپ باپیس آتے ہیں تو کونسا قوارڈرنٹ بنا تھرڈ تھرڈ میں پہ ٹین اور تو کیا یہ ٹین پوارڈ میں سے کوئی ہے یس تو اس لبہ ہم پوزیٹیو رہا دیں صحیح ہے نیکس ٹون دیکھیں 2 ملٹیپلای پائے بائے 2 تو یہاں تک کتنا ہوا بڑا 2 ملٹیپلای پائے بائے 2 پلاس ٹیٹا مائنس ٹیٹا تو مائنس پہ باپیس تو کونسا قوارڈرنٹ میں رہ رہے ہیں سیکنڈ سیکنڈ میں ہوتے ہیں سائن یا پھر کو سیکنڈ تو کیا یہ سائن یا کو سیکنڈ میں سے کوئی ہے تو اس لیے اس کے ساتھ بھی مائنس لاثٹ ون فور پائے بائے 2 فور پائے بائے 2 کا مطلب ون کمپلیٹ روٹیشن یہ اگر دیکھیں وان ٹو ٹھی فور فور پائے بائے 2 یہاں تک آگئے مائنس ٹیٹا پلاس ٹیٹا تو مائنس ٹیٹا کا مطلب ہے کہ آپ تھوڑا سا واپس آگے فور ملٹیپلائے پائے بائے 2 مائنس ٹیٹا کون سے پارڈنٹ میں فورت میں ریلی ہوتی ہے کاؤز یا پھر سیکنڈ تو کیا یہ کاؤز یا سیکنڈ میں سے کوئی ہے کہ اس کے ساتھ مائنس ہے یہاں تک دیکھیں بات فلیر نیکس اپ دیکھیں اس مائنس سے یہ والا مائنس کینسل یہ تو سکوئر کے اندر مائنس ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اگر سکوئر کے اندر کبھی مائنس ہو تو اس کی تو ہم نے کبھی تینشن لی نہیں وہ آلڑی کیا بن جاتا ہے پوزیٹیو کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے مائنس ہے ملٹیپلائے بائے مائنس ہے اور مائنس انٹو مائنس بیسیگل ہی کیا ہوتا ہے پلاس کینسل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں سکوئر کے اندر آنے والی مائنس پہلے اس کو پوزیٹیو کر لیں اور اس کو روٹین والی فارم میں لکھ لیں یہ ایسے سٹارٹنگ میں تھا سائن سکوئر سائن سکوئر کی فارم میں لکھ لیں سائن سکوئر تھیٹا انٹو قارد تھیٹا ڈیوائیڈ بائی ٹین سکوئر تھیٹا قارد سکوئر تھیٹا اینڈ کو سیکنڈ تھیٹا یہاں تک دیکھیں بات کلیر ہاں نہیں سائن سکوئر تھیٹا اب یہ 9.4 والے کونسیپٹ آگے ٹھیک ہے 9.4 میں جو کرتے ہو دیتے ہیں اب یہاں پر cot 10 اور cosecant آ رہے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کی memory recall کرنے کے لیے لکھ دیتا ہوں cot theta کسیس کے equal ہوتا ہے ہی cos over sine ٹھیک ہے 10 theta کس کے equal ہوتا ہے sine over cos cosecant theta کسیس کے equal ہے 1 over sine ایک secant theta یہاں پر use نہیں ہوا لیکن اگر secant theta ہو تو وہ کیا ہوتا ہے 1 over cos اب ان تین فارمولاز کو یہاں پر use کریں تو cot theta بنا cos theta over sine theta نیچے 10 تو 10 کیا ہوتا ہے بڑا بھی sine over cos تو 10 square کی میرے سے sine square over cos square next cos square آ رہے ہیں اور last میں cosecant cosecant بنا 1 over over sine سے over sine cancel cos square سے cos square cancel sine square سے sine square cancel کچھ بچا ہے بھے cos theta اور یہاں ہم نے بھی کیا improve کرنا تھا cos theta is equal to cos theta is equal to right hand side ہاں جب بڑا any question no sir note کر میں درہا سپیوٹ سے بڑا بک سے دیکھ کے جلدی سے next part لکھنا second part ہاں جب بڑا دیکھیں first of all secant minus theta اب secant یا cos secant اور cos کے گیس میں اس کا minus کیا ہو جاتا ہے plus یہ ہم نے 9.2 میں اس کو پڑھا تھا ایسے ہی secant minus theta is equal to secant theta ایسے ہی اگر cos minus theta لکھا ہو تو وہ بھی cos theta بن جاتے ہیں اس کے علاوہ باقی چاروں trigonometric ratios میں باقی چار کی چار trigonometric ratios میں minus کا سائن outside آ رہے ٹھیک ہے تو پہلا سٹیپ تو اس میں یہی لکھ لیں یہ تو سینٹر میں secant minus theta لکھا ہو ہے اس کی جگہ میں ہم صرف secant theta لکھ لیتے ہیں round brackets میں بھی اس کو لکھا یہاں تک بات نہیں ہے اب اس کو multiples کی form میں لکھا ہے اس دفعہ by chance angle degrees میں ٹھیک ہے تو degrees میں multiple میں change کرنا easy ہوتا ہے 90 degree کو کیا لکھیں 1 multiple 90 ہی گل 10 180 تو 180 کو 2 multiply by 90 360 4 multiply by 90 تو یہ value is secant 4 multiply by 90 minus theta sine 2 multiply by 90 plus theta 1 multiply by 90 minus theta یہاں تک دیکھیں بڑے بھی بات پہ پہلا step یہ تھا کہ جو بھی 90 180 270 360 لکھا ہوا تھا 1 multiply 90 2 multiply 90 3 multiply 90 4 multiply 90 accordingly ہم نے دیکھت جائے یہاں دکھت بات clear اب ہم نے even odd کو دیکھ رہیں تو starting from the first one one even number odd number odd to odd number میں cost کس میں چیز ہوگا sine sine سب سے اوپر نکھا sine یہ value sine theta round brackets میں لکھ صحیح ہے 2 even number odd number even even change no change no change 10 theta بیسی رہی 4 even number odd number even change no change تو یہ secant theta آجا 2 even number no change یہ sine theta آجا 1 multiply 91 odd number تو odd number میں god کس میں change ہوگا 10 10 theta اب last quadrant کے حساب سے plus یا پھر minus کے ہم نے sines لگانے تو first one 1 multiply 90 یہاں تق 1 multiply 90 plus theta آگے چلے گا second quadrant اب second one one two three four all sine cosecant 10 quad cosecant تو second quadrant میں sine cosecant چاہے sine cosecant میں سے کوئی ہے تو اس کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے ہمیشہ question والے philogram matic nation کو دیکھنا ہے اس کے ساتھ کیا رہے گا minus secant کا minus کب سے plus ہو چیتا ہے next بڑھا دیکھتے 2 multiply plus theta minus theta minus theta تو واپس آگے 2 multiply 90 minus theta second quadrant second quadrant میں sine اور cosecant ہوتا ہے نہ تو یہ sine ہے نہ یہ cosecant ہے اس کے ساتھ بھی کیا لگانا پڑے گا minus next 4 multiply 90 4 multiply 90 rotation complete ہو گئی plus theta minus theta minus theta بھی آپ واپس آگے 4 multiply 90 4th quadrant میں cause یہ secant ہوتا ہے تو یہ by chance secant آرہا ہے تو اس لیے یہ بھی کیا ہوگا positive 2 even number odd even change no change no change تو یہ sign رہا اور quadrant ہم نے اس کا دیکھنے 2 multiply 90 یہاں پتا آگے plus theta کون سے quadrant میں آگے 3rd 2 multiply 90 plus theta 3rd میں 10 10 year court میں کوئی ہے تو پھر نہ ہونے کی وجہ سے minus finally 1 multiply 90 minus theta کون سے quadrant 1 multiply 90 minus اسی کے اندر رہ گئے تو فرسٹ میں سارے کیا ہوتی تو سب سے دیکھتی یہ minus سے cancel ساتھ کے ساتھ سائن بھی cancel ٹھیک ہے secant بھی سے cancel باقی آپ کے پاس 10 اور 10 cancel صرف یہ extra minus pacha minus 1 is equal to right hand side اس میں دیکھیں بیٹھا اگر کسی کا کوئی question ہے نوٹ کرنے جل دیسی سے دارہ سپیل لگائیں